کیا ہے فلان قابضہ کیا ہے وہ سب کیوں شمجھنے کی ضرورت ہے اس دین کی بقا کے لیے اتھر کرنے ہونے کی ضرورت ہے امام حسین صلی اللہ عنہ فرملا کی دربی پر جاتے ہیں کیوں دولت کے لیے منصف کے لیے روپیہ کے لیے کیوں گئے فوج لے کر گئے ہتھیار لے کر گئے نہیں میرے بھائیوں کربلا کی دھرتی بڑھ گئے یزید کے خلاف آواز ہٹانے کے لیے باطل کو بٹھانے کے لیے یزیدی یقینی پر ختم ہو جائے عندہ اس کا نام لینے والا کوئی نہ ہو میرے نانا کی دین کی بقا کے لیے امام حسین قیدے میرے دین میرے نانا کی دین کی بقا کے لیے میں جا رہا ہوں کربلا کی دھرتی بڑھ گئے یزیدی انہیں رکا پانی سے رکا خیلے کو جلا دیا ساتھ میں جو صحابہ تھے سب شہید ہو گئے بہتر افراد پر مشتملی قابلہ نکلا تھا مدینہ سے مکہ آیا مکہ سے کربلا کی دھرتی پر رکا امام حسین رضی اللہ عنہ کہتے مجھے جانے دو یہ قوم کہتی ہے یزیدیت کہتی ہے یزید کیا پر بیعت کر لے چاہتے تو بیعت کر لے دے کرنے کے بعد بچ جاتی جات منصب مل جاتا دولت مل جاتی آپ نے کہا نہ مجھے منصب کی ضرورت ہے نہ مجھے مال و دولت کی ضرورت ہے نہ مجھے پیشوں کی ضرورت ہے نہ مجھے دنیا کی ضرورت ہے ہے جو ضرورت میرے نانا کی امت کی ضرورت ہے ان کے دین کی بقا کی ضرورت ہے ان کے قلب میں حقیقت میں ایمان پہچانے کی ضرورت ہے آج مجھے اس دین کے لیے بٹ کر کھے ہونا ہے اس کو پاقی رکھنا ہے مام حسین نے کہا میں اس کے لیے شادت کا جام پینے کے لیے تیار ہاں 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 لڑائی اپشور مام حسین کربلا کے دھرتی پر اترنا چاہا مقابلہ کرنے کے حلی اکبر رضی اللہ عنہ نوجوان صاحب زادے اٹھارہ برس کی عمر اے نوجوانوں مسلمانوں ذرا دیکھو بابا کی بارگانے آتے ہیں بابا جان بابا جان میں دیکھ رہا ہوں باطل ظاہر ایک دور پڑ بڑے طاقت کے ساتھ ہے ہزاروں کی تعداد میں باطل ہے یزیدی لشکر ہے ہتیار ان کے ہاتھ میں ہے تلواریں ان کے ہاتھ میں ہیں ان کے پاس سواریاں ہیں ان کے پاس مال و مطا ہے سب کچھ ہے بابا جان مجھے اجادت دے دو کربلا میں کربلا کی میدان میں مجھے جانے کی اجادت دے دو تم دیکھو آپ دیکھو میں کس طرح باطل کا مقابلہ ڈٹکر کرتا ہوں ذرا دیکھ دو لو میدان کربلا میں اتر رہے ہیں بابا جان نے کہا بیتا تم سوار ہو جاؤ سواری پر سوار کیا آپ میں تلوار دی جاؤ مقابلہ کرو علی اکبر جب میدان کربلا میں اترتے ہیں میدان کربلا میں جب اترتے ہیں آپ کی جب تلواریں چلتی ہیں باطل ہر طرف سے آپ کو گھیرے ہوئے ہیں ان کے پاس سبیاریں ہیں ان کے پاس تلواریں ہیں ان کے پاس سب کچھ ہے وہ عملہ کرتے جا رہے ہیں آپ کی جب تلوار چلتی رہی آپ کی جب تلوار چلتی رہی سامنے جو آتا جب تلوار چلتی تو اس کی کرتن مر جاتی اس کی حالت ایسی خصہ حالت ہو جاتی خوف دل میں تاری ہو جاتا بھاگنے لگ جاتے جدر رکھ کرتے ہیں ادھر سمت کے لوگ بھاگتے ہیں دورتے ہیں یہ کونسی طاقت تھی یہ ایمانی خوبت تھی یہ ایمانی پورت تھا یہ ایمانی جذبہ تھا اب باتل ہے باتل ہے کہ ایک طوفان کی طرح آ رہا ہے آپ ہے کہ اس طرح پہار کی طرح گٹے ہوئے ہیں ہر ایک کبار روکتے جا رہے ہیں جہاک کا پیچھلے جا رہے ہیں اب ظالموں نے دیکھا بعد ظالموں نے دیکھا بدماشوں نے دیکھا یہ تو شہر ہوتا ہے یہ باہمت مرد ہے ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے دور دور سے جب تیرے چلنے لگی ہاتھ کے سیدھے پر ہاتھ کے جسم پر پڑھنے لگی میرے بھائیوں جسم زخمی ہو چکا ہے خون بہتا جا رہا ہے چہرہ زخمی ہے سینہ زخمی ہے پیٹ زخمی ہے جسم کا ہر عزود زخمی زخمی ہے خون بہتا چلا جا رہا ہے ڈیک کر مقابلہ کرتے ہیں یہ تیر آئی تیر آنا تھا جو جسم پر پیوست ہو گئی زمین پر گر گئے زمین پر گرنا تھا سوالی سے گر گئے ایک آواز آئی یا بتا کی آواز آئی اب پاچان کی آواز آئی امام حسین کربلا کی دھرتی پر دیکھ رہے تھے میرا بیٹا میرا لالالا محبوب میرا نور نظر اس دین کی بقا کے لیے کس طرح مقابلہ کرتا ہے کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں امام حسین نے دیکھا میرا بیٹا آواز دیا ہے دوڑے دوڑے گئے ہیں جا کے حریب دیکھا جسم زخموں سے چور چور ہے خون بہتا جا رہا ہے تیرے لگی ہوئی ہے تلواروں سے زکل جسم چھنی چھنی ہو چکا ہے زمین پر گرے ہوئے ہیں پہلے والد پوچھنے سے پہلے بابا کی بارگاہ میں حضر کرتے ہیں بابا جان میں نے آپ کو آواز دی ہے زخموں کی وجہ سے نہیں دی ہے خون کے بہنے کی وجہ سے نہیں دی ہے جسم چھنی چھنی ہوا ہے اس میں نے اس لئے نہیں دی ہے اور تکلیف ہو رہی ہے اس لئے نہیں دی ہے آواز یا ابا جان میں نے جو کہا ہے یا ابا جان میں نے جو کہا ہے تقلیل کی وجہ سے نہیں پھر ایمان حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا بیٹا کیوں آواز دیئے ہو کیا بات ہے کیوں بلائے ہو حرز کرنے لگے بابا جان آپ نے تو دیکھ لیا میں نے گیسہ مقابلہ کیا ایمان حسین نے کہا بیٹا تم نے بہت زیادہ مقابلہ کیا ہے اس دین کے قادر اس دین کے لیے ماشاءاللہ تم نے جو مقابلہ کیا ہے رب کی بارگاہ میں منظور و مقبول ہے یہ کیا چاہتے ہو عرض کرنے لگے بابا جان اب میں آخری ساس باقی ہے نانا کے پاس جا رہا ہوں نانا کے پاس جا رہا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اب آخری ساس باقی ہے تازہ عدم ہو کر پھر لینا چاہتا ہوں کچھتانی ہے تو دے دو پانی ہے تو دے دو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے مسلمانوں کیا تم اپنے میٹے کو اس طرح زخمی ہونے کے بعد دیکھ کر تمہاری قیفیت کیسے ہوگی باق تردتے امبلیس کو بلائیں گے بلا کر کہیں گے چلو میرے پیٹوں کی زخم کو اچھا کیا جائے مگر امام حسین امام حسین دیکھ رہے ہیں خون بہر آئے زخموں سے چور چور ہے میرا بیٹا نیچے گرا ہوا ہے بیٹا کہتا ہے بابا جان دوڑا پانی ہے تو دے دو مقابلہ کرنے کے لئے تجار ہوں امام علی اکبر پانی مام رہے ہیں ایسے سمائے میں امام حسین دوڑی اللہ امام فرماتے ہیں بیٹا پانی تو نہیں ہے تیرے بابا کی سوٹی ہوئی زبان ہے اسے چوز لے باطل کا مقابلہ کر دے جا ہے کوئی کوئی امام حسین علی اکبر شہید علی اصدر ماسوم بچک سے مہینے کے بچے انہیں تو شعور بھی نہیں پانی کیا چیز ہے دودھ کیا چیز ہے غزائیں کیا چیز ہے حلق حلق کا ہوا ہے امام حسین لیے ہوئے ہاتھ میں لیے ہوئے تیر آتا ہے وہ حلق ناظوم حلق پر جب لگ جاتا ہے نرم و نازک نرم و نازک حلق پر لگ جاتا ہے پیوست ہوتا ہے اس کربلا کی تردی پر امام علی اصدر کے جو کونج قطرات پتکے ہیں اگر ان خونج قطرات کا پاستہ دے کر رب کی بارگاہ میں دعا کی جائے مولا تجھے پاستہ ہے علی اصدر کے خونج قطرات کا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہوں کو مات کر دے تو اللہ فورا دعا قبول کر لے گا اور سارے گناہ سب کچھ اہل پیت لٹا دے باس کے ذہن میں یہ ہے کہ اہل پیت اجزام کو اتنی کیوں احمیت دی جاتی ہے صحابہ کو کیوں اہمیت دی جاتی ہے اہل سنت والجماعت کا یاد رکھو اہم مسئلہ صحابہ کی بھی چاہنے والے اہل بیت اجزام کی بھی چاہنے والے ہیں یاد رکھو اتحاد رکھو اتفاق سے رہو مسجدوں کا آباد کرو اپنے بچوں کی فکر رکھو جامع نظامیہ آپ کے لئے ہندوستان قاضی مدارہ ہے صحیح تعلیم دی جاتی ہے بانی جامع نظامیہ دیر سوٹ سال پہلے جامع نظامیہ کو یوں ہی قائم نہیں کیے وہ تو عاشق رضیل کیسے عاشق رضیل کے مدینہ میں جا کر رکھ گئے اب دل نہیں چاہتا کہ مدینہ کو چھوڑ کر آئے تین سال بیت گئے انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمت و الرضوان وہی پر ہے اس کا سمندر کیسا پھوٹا رہے با واللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانے جو انہوں نے لذب حاصل کی عطائے رسول عطائے رب ہو تیر ہی اللہ ہی بہتر جانے وہی اہربانی جانے لذانی آنے لیٹے ہوئے ہیں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقاب میں آ کر رشاعت فرماتے ہیں اے مر لا فاروقی تم تو عاشقِ رسول ہو تم تو عاشقِ رسول ہو دکن جاؤ حیدر آباد جاؤ سب کو عاشقِ رسول بنا دو سب کو عاشقِ رسول بنا دو یہ جامعی نظامیہ وہ ہے عاشقِ رسول بنانے والا اہلِ بیش سے محبت دل میں پٹھانے والا ساوہ کی محبت دل میں پسانے والا وہ جامعی نظامیہ ہے ناری رسالک ناری رسالک فیضان شیخ الاسلام فیضان شیخ الاسلام علماء جامعی نظامیہ علماء جامعی نظامیہ ناری رسالک سوال اللہ سوال اللہ حق مولانا کی حتاب کو سننا ہے کھانا بھی کھانا ہے دعا بھی ہوکی دارا بیٹھو بیٹھیں نہیں بیٹھیں دعا پڑھیں ناری رسالک اگر نہیں چلتی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بڑی بات دیکھو کیسے نوجوانوں میں سب نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں اٹھو اور اٹھ کر دین کی خدمت کے لئے کام کرو یہی ہمارے لئے کامیابی و کامرانی ہے بہت بڑی کامیابی و کامرانی ہے ماشاءاللہ بلا تاغیب میں مولانا کو دعوت دیتا ہوں اور تشریف لائیں بصور بك پناہ موسیقی